کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی شخص اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے اختلاف تو ان لوگوں کے درمیان بھی ہو جاتا ہے جو ذاتی مفاد کی خاطر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں شکایات تو ان لوگوں کو بھی ہو جاتی ہیں جو دنیا سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور خواہشات کے پیچھے بھاگ بھاگ کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسا کیوں ہے کہ ذاتی فائدے کی خاطر تو لوگ اختلاف اور شکایت کو بھول جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے خاطر کوئی اپنی انا کو توڑنے کے لیے تیار نہیں کوئی اپنی اکڑ ختم نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی اختلاف اور اپنی شکایت کو بھول کر ایک دوسرے سے جڑنا کیوں نہیں چاہتے آج کے دور میں دینداری کی ایک عجیب شکل وجود میں آئی ہے بظاہر بڑی دھوم دھام ہے ظاہری طور پر ہلیے مختلف ہیں لیکن قریب جا کر دیکھئے تو وہی چیز نہیں ہے جو دین کی اصل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالیٰ کا خوف اور انسانوں سے ہم دردی آرٹیفیشل دور ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور اس آرٹیفیشل دور میں شاید دینداری بھی آرٹیفیشل ہو کر رہ گئی ہے لوگ بھول گئے ہیں کہ دین اصل میں ایک اللہ پر ایمان لانے کا نام ہے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنے کا نام ہے اس کی یادوں کو اپنے دل و دماغ میں بسانے کا نام ہے کیونکہ اس نے ہر چیز کو بنایا اور اس نے موت کے بعد سب انسانوں کو جمع کر کے حساب لینا ہے اور پھر ہمارے آمال کے مطابق ہر ایک کو یا تو عبدی جہنم ملنی ہے یا عبدی جنت اگر اس بات پر سچائی سے کوئی یقین کر لے تو زندگی بدل جاتی ہے آخرت پر یقین جنت اور جہنم پر یقین انسان کو سنسٹیف بنا دیتا ہے پھر انسان کی سوچ میں تبدیلی آتی ہے ایسا شخص ان تمام آمال کے بارے میں انتہائی شوق رکھتا ہے جو جنت تک پہنچانے والے ہیں اور ہر ایک سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگتا ہے اس سے محبت کرنے لگتا ہے اسی سے امیدیں باننے لگتا ہے اسی پر اعتماد کرنے لگتا ہے پھر اسے اپنی انفرادیت بھول جاتی ہے یہ آخرت کے بارے میں جنت اور جہنم کے بارے میں انسان کے اندر جو یقین اُبھرتا ہے جو انسان کو حساس بنا دیتا ہے وہی یقین انسانوں کے بارے میں بھی محتاط اور ذمہ دار بنا دیتا ہے کوئی شخص جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ انسانوں سے برا معاملہ نہیں کر پاتا کیونکہ اسے لگتا ہے میں نے اس کے ساتھ برا معاملہ نہیں کیا میں نے اپنے آپ کو جہنم کی کھائیوں میں گرا دیا وہ انسانوں کے ساتھ سرکشی نہیں کر پاتا وہ ڈھرتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ جہنم کے فرشتوں کی فوج ہے وہ جس سے بھی معاملہ کرتا ہے اس سے نائنصافی نہیں کرتا اسے لگتا ہے میں نے کسی کے ساتھ انصاف نہ کیا تو مجھے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا ایسے شخص کی نظروں میں کوئی انسان محض ایک انسان نہیں ہوتا بلکہ ہر انسان ایک ایسا وجود ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کا پیدا کرنے والا بھی موجود ہوتا ہے دنیا میں انسانی ہمدردی آرٹیفیشلی تو کسی کے اندر بھی پائی جا سکتی ہے وقتی طور پر بھی کسی کے اندر یہ جذبہ اوبر سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر ہمدردی کی عادت آ جائے تربیت کی وجہ سے لیکن سچی ہمدردی اسی کے دل کے اندر آتی ہے جس کو جواب دہی کا احساس ہوتا ہے وہی انسانوں کے لیے مخلص ہوتا ہے خیرخواہ ہوتا ہے ریلی اسی کو ہیمینیٹی کہتے ہیں جو اللہ تعالی سے انٹچ رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر آتی ہے یا اللہ ہمیں آخرت کا ایسا یقین نصیب کر دے جس کی وجہ سے ہم آپ کے خوف اور انسانوں کی ہمدردی میں زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں آمین سمم آمین